بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائی کر رہے ہوں گے آج جو ہم بکلائیں سٹریڈی کرنے کے لیے وہ ہے لیمیٹیشن ایڈ نائنٹین زیرو ایڈ اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ نائن سے لے کر الیون تک ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی سیکشنز ہیں اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے اصول اور پرنسپل جو لا بنانے والوں نے لیمیٹیشن سے جو متعلق ہیں وہ ڈسکس کی ہیں تو آج ہم ان کو سٹریڈی کریں گے تو آج ہم یہ سٹریڈی کریں گے ان کے اندر کہ کیا جب ایک دفعہ میں رن کرنا شروع کر دی تو کیا پھر وہ رک سکتی ہے یا کی نہیں دوسری چیز آج ہم ان کے اندر یہ سٹریڈی کریں گے کہ کیا کوئی ایسے مقدمات بھی ہیں کہ جن کی کوئی میاد جو ہے وہ لیمیٹیشن ایڈ کے اندر لا بنانے والوں نے مقرر نہ کیوں اور جب بھی ضرورت پڑے مقدمات کے اندر دائر کیا جا سکتا ہو اور تیسرا جو ہم آج حصول پڑیں گے وہ ہے یہ جو فارن کانٹریٹس ہوتے ہیں جو غیر ملک کے اندر بنایا جاتی ہیں ان کا اگر پاکستان کے اندر وہ دائر کیے جائیں تو ان کے اوپر کون سا قانون جو ہے وہ لاغو ہوگا تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ میرا جو چینل اپیٹ پا جسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جائے بیل آئیکن نومرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو وہ آپ کو بیلن ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں سیکشن نائن کی اوپر سیکشن نائن جو ہے یہ کہتی ہے کانٹینیویس رننگ آف ٹائم کانٹینیویس رننگ آف ٹائم یہ ہے کہ اس میں لا بنانے والوں نے سوری یہ ایک اصول وضع کیا ہے کہ جب ایک دفعہ میاد جو ہے کسی بھی مقدمے کو دائر کرنے کے لیے جب ایک دفعہ شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ میاد جو ہے وہ رکے گے نہیں اب یہ بات انہوں نے یاکیوں کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بات انہوں نے سیکشن نائن کے اندر اس لیے کی ہے کہ کوئی بھی پلینٹیو یا کوئی بھی شخص جس کو دعوی دائر کرنے کا حق حاصل ہے اگر اس کا کوئی وائلٹ ہوتا ہے تو جو حکومت نے ٹائم مقرر کر رکھا ہے لاب کے اندر قانون کے اندر لیمیٹیشن کے اندر کہ بھائی آپ نے اتنی لیمیٹیشن کے اندر یہ مقدمہ جو ہے وہ عدالت کے اندر آ کر مقدمہ کے اندر دعوی دائر کر سکتے ہیں اور اس بندے کو کوئی لیگل ڈیسیبیلٹی آ جاتی ہے انیبیلٹی آ جاتی ہے یا اس کا کوئی لافل ایکسکیوز ہوتا ہے تو پھر حکومت جو ہے تو حکومت نے اس کے لیے ایک ٹائم مقرر کر رکھا ہے کہ بھائی آپ اتنے عرصے کے اندر یہ مقدمہ دائر کر سکتے ہیں اب اس کو کوئی لیگل ڈیسیبیلٹی آ گئی تو اس کا وہ جو پیریڈ ہے وہ لیمیٹیشن کا رخ جاتا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ایک دفعہ پہلی دفعہ یا ایک جو اپنا ایک دفعہ کسی مقدمے میں کسی اپنا پلنٹیف کو یا اپلیکانٹ کو اس نے یہ یہ رائٹ اویل کر لیا یعنی کہ لیگل ڈیسیبیلٹی آنیبیلٹی یا جو بھی ہے لافل ایکسکیوز کا اس نے رائٹ اویل کر لیا ایک دفعہ اور اس کے بعد رائٹ اویل کرنے کے بعد اس کی وہ جو لیمیٹیشن ہے وہ رن کر گئی تو پھر اس کے بعد چاہے اس کو جو مرضی ہو جائے دوبارہ اس کو انیبیلٹی ہوتی ہے ڈیسیبیلٹی ہوتی ہے یا جو بھی اس کا لافل ایکسکیوز ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے بھائی اس کی ایک دفعہ اگر ہو گئی تو اس کے بعد رن کر جائے گی مثال کے طور پر جی اگر ایک بند ہے وہ انسین ہو جاتا ہے اور اس کی لیمیٹیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے اب وہ انسین سے نکلا گیا اور اس کے بعد جی اس کو کوئی اور ڈیسیبیلٹی جو ہے وہ چمٹ کی تو پھر سیکنڈ جو لیبیلٹی ہے یا جو ڈیسیبیلٹی یا انیبیلٹی ہے اس کا ایکسکیوز جو ہے اس سیکشن نائن کی روح سے قابل عمل نہیں ہوگا اس کو عدالت نہیں سنے گی یعنی کہ جب ایک دفعہ رن کرنا شروع کر دیا میار نے بہت دوبارہ پھر رکے گی نہیں اور اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کبھی یہ رک بھی سکتی ہے ہاں لیکن کچھ مخصوص معاملات ایسی ہیں کہ جن کے اندر یہ لیمیٹیشن یو ہے یہ رک سکتی ہے وہ اس صورت کے اندر رک سکتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا کوئی خاص چیز ہے کہ اس کو بنیاد بنایا جائے اور یہ بہت باسٹکسپانٹ میں یوز ہوتی ہے یہ مخصوص ایک پارٹیکلر کیس ہے اس میں یہ ہے کہ جب یہ مکروز یو ہے یا جو ڈیٹر ہے یہ اپنے کریڈٹر کا یا جس سے کرزہ لیا ہے اس کی پروپرٹی کا اگر یہ لیٹر آف ایڈنسٹریشن اگر عدالت سے لے لے تو جب تک یہ لیٹر آف ایڈنسٹریشن یو ہے اس کی پروپرٹی کا یہ جب تک ایکسپائر نہیں ہو جاتا اس وقت تا اس کی لیمیٹیشن رکی رہی گی اگر ڈیسیبیلیٹی کا یہ بندہ شکار ہو چکا ہو اور وہ فائدہ اٹھا چکا اور بعد میں دوبارہ اگر وہ لیٹر آف ایڈنسٹریشن لے لیتا ہے تو پھر وہ جو لیمیٹیشن ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے سیکنڈ دوسری بات اب یہ دیکھنے یہ ہے کہ یہ لیٹر آف ایڈنسٹریشن کیا چیز ہوتی ہے اب یہ لیٹر آف ایڈنسٹریشن یو ہے یہ ایک سیٹکیٹ ہوتا ہے جو عدالت گرانڈ کرتی ہے نیچ کن کو تو اور یہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کے بچے جو ہیں وہ نابالے ہوتے ہیں اور اس بندے کی پراپرٹی ہوتی ہے کوئی مارکٹی ہوتی ہے کوئی پلازی ہوتی ہے کوئی مکانات ہوتی ہے کوئی فیکٹری ہوتی ہے اور ان کی کوئی دیکھ پال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ان کی کوئی کریہ وصول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا لوک آفٹر کرنے والا پراپرٹی کوئی نہیں ہوتا انتظام کرنے والا ایڈنسٹریٹر کوئی نہیں ہوتا تو کوئی بندہ جو قریبی ہوتا ہے جو نیچ کن کے اندر آتا ہے وہ بندہ عدالت کے اندر جا کر اپلیکیشن اگر موب کرتا ہے تو اگر وہ اپنے آپ کو الیجیبل ثابت کرتا ہے تو پھر عدالت اس کو لیٹر آف ایڈویسٹریشن اس ڈیسیز شاس کی پروپرٹی کا گرانڈ کر دیتی ہے اب یہ جو انہوں نے اس کے اندر بات کی ہے کہ اگر کوئی مکروز کہ جس نے یا کوئی ڈیٹر جس نے اپنے کریڈٹر سے یا جس سے کرزہ دیا ہے اس کی پروپرٹی کا اگر وہ لیٹر آف ایڈویسٹریشن لے لیتا ہے تو جب تک اس کے پاس لیٹر آف ایڈویسٹریشن لے گا یا یہ ایکسپائر نہیں ہو جائے گا اس وقت تک اس کے خلاف جو ہے یہ اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں کریڈٹر کے وہ اس کے خلاف وہ مقدمہ دائر نہیں کر سکیں گے اس کو یہ بچن مل جائے گی اس کی جو لیمیٹیشن ہے یہ سٹاپ ہو جائے گی ادروائز کسی بھی صورت کے اندر سبسیکوینڈ ڈیسیبیلٹی یعنی کہ پہلی اگر ایک بندہ جو ہے وہ پہلے اگر فائدہ اٹھا چکا ہے تو دوبارہ وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ ایک ہی دفعہ فائدہ اٹھا لیا اس نے دوبارہ اسی مقدمہ کے اندر سبسیکوینڈ ڈیسیبیلٹی یا دوسری جو اگر اس کے افیٹ کر جاتی ہے اس کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا اگر لیمیٹیشن نے رن کر دیا تو رن کر دیا پھر رکے گی نہیں چال سو چال ہو جائے گی پھر تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے لیگل ڈیسیبیلٹی کیا چیز ہوتی ہے اور انیبیلٹی کیا چیز ہوتی ہے میں آئی وڈ لائیٹو ڈسکاس دیس بوز تو ڈیسیبیلٹی جو ہے یہ آپ سیمپلی اس کو کہہ سکتے ہیں اب ہم مارزے کی بات یہ ہے کہ ہم ڈیسیبیلٹی کے ڈکشنری کی وہ ڈیفینیشن نہیں کر سکتے ہیں اس کے ڈیفینیشن وہ ہی کریں گے جو لیمیٹیشن ایک کے اندر دی گئی ہے یا اگر لیمیٹیشن ایک کے اندر وہ موجود نہیں ہے تو پھر جنرل کلا Argentina ایک کے اندر جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ کریں گے تو اس میں جو یا بک کے اندر جو دی گئی ہے وہ کریں گے اب لیگل ڈیسیبیلٹی جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ انسین ہے یا کوئی بندہ وہ انسامنفائنڈ ہے کوئی بندہ مینر ہے کوئی بندہ ایڈیٹ ہے اگر اس کی کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے تو پھر وہ ڈیسیبل ہے اور انیبلیٹی کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو اس کی بنتی ہے ڈیفینیشن وہ اپنا کوئی بندہ کمزور ہے یا بندہ اہوا ہو گیا یا بندہ وہ بیمار ہو گیا یا اس کے درمیان کوئی رکاہٹ آگئی یا جو بھی اس کی غربت آڑے آگئی تو یہ انیبلیٹی ہے یا وہ بندہ ادالتہ کونچ نہیں سکتا یہ انیبلیٹی ہے اور یہ جو ڈیسیبلیٹی ہے یہ مطلب کہ آپ وانٹ اف لیگل کوئی فیکیشن تو ایکٹ انکورٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جو ہے وانٹ اف فیزیکل کوئی فیکیشن تو ایکٹ انکورٹ اور اس کے بعد دوستو آ جاتی ہے سیکشن ٹین اب سیکشن ٹین کے اندر جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں یہ سوال کیا تھا کہ کیا کوئی مقدمات ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر لیمیٹیشن جو ہے اس وہ لابو نہیں ہوتی اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ لیمیٹیشن مقدمات دائر کرنے کی وہ لیمیٹیشن کے بغیر بھی جن کو دائر کیا جا سکتا ہے تو ہاں یہ جو سیکشن ٹین ہے لیمیٹیشن ایٹ کے اندر جو مقدمات یا جن کی ایڈنٹیفیکیشن کی گئی ہے اس کے تحت مقدمات بغیر لیمیٹیشن کے بھی درد ہو سکتے ہیں دائر ہو سکتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ وہ ٹرسٹ سے متعلق ہیں اب سیکشن ٹین کیا کہتی ہے سوٹ اگنسٹ ایکسپریس ٹرسٹی اینڈ دیئر ریپریزنٹیف اب اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی جائداد جو کسی ٹرسٹ کے مقاصد کے لیے حاصل کی گئی ہو یا اوافی فلاو بیبود کے مقاصد کے لیے یا پبلک انٹرسٹ یا بیل فر کے لیے حاصل کی گئی ہو اور اس جائداد کے اوپر کوئی ٹرسٹی مقرر کر دیا گیا ہو اور یا ٹرسٹی جو ہے یا جو اس کا کوئی ریپریزنٹیف ادھر بیٹھا ہوا ہے تو اگر وہ معاملات کے اندر یا ٹرسٹ کے پراپرٹی کے اندر یا فائنانس کے اندر کوئی گھڑ بڑ کرتا ہے تو اس کے جو بینیفیشریز ہوتی ہیں یا جو اس سے ٹرسٹ سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوتی ہیں تو وہ لوگ کسی بھی وقت آ کر اس ٹرسٹی کے خلاف یا اس ٹرسٹی کے جو ریپریزنٹیف بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف عدالت کے اندر ویڈاوٹ انی لیمیٹیشن ویڈاوٹ سیکنگ انی پیریڈ آف لیمیٹیشن وہ مقدمہ دائر کر سکتی ہیں اب یہ ویری سیمپل ہے کہ یہ ٹرسٹ کے جو معاملات ہوتی ہیں مثال کے طرح پر ٹرسٹ کیا چیز ہوتی ہے دو چار لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم پبلک ویل پیئر کے لیے کوئی کام کرتے ہیں وہ ایک ٹرسٹ کر دیتے ہیں وہ ایک اپنی انجیو بنا لیتے ہیں وہ انجیو اور اس کے وہ آرٹیکل ایسیشن بناتے ہیں میموریڈم آف ایسیسیشن بناتے ہیں اور اس کے تحت وہ ایک امارت کھڑی کر دیتے ہیں جس کے اندر وہ سکول بنا دیتے ہیں یا کوئی دیگر جو وہ سلائی کا مرکز بنا دیتے ہیں یا کوئی کوئی بھی وہ پبلک ویل پیئر کا ادھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور ادھر ایک وہ بندہ پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس کے تمام معاملات دیکھے گا اور جو بندہ پوائنٹ کرتے ہیں معاملات دیکھنے کے لیے وہ ٹرسٹی ہوتا ہے اس ٹرسٹ کا وہ ٹرسٹی ہوتا ہے جو بیلڈنگ انہوں نے لئی ہے اس کا وہ ٹرسٹی ہوتا ہے کیونکہ وہ بیلڈنگ جو ہے اس کا اونر تو نہیں ہے اور جو بیلڈنگ اس کی حوالے کی گئی ہے اس کی ایوازنگ کو کنسٹریشن تو لی نہیں ہے اس سے اور اگر تو وہ پھر وہ اس کا جو ٹرسٹی جو ہوتا ہے وہ اس کا مینجر ہوتا ہے اس پرپرڈی کو دیکھ پال کرتا ہے اب اس کے وہ جو ایکاؤنٹس ہیں یا اس کی جو بیلڈنگ ہے اس کے معاملات دوسر طریقے سے نہیں چلاتا یا اس سے کوئی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا یا جو اس کے بینفیشنی ہیں ان کو کوئی تکلیف ہے وہ ٹرسٹی سے تکلیف ہے یا اس کے وہ جو معاملات کے اندر وہ امبزلمنٹ کرتا ہے یا پیسے کوئی معاملات کے اندر کوئی گھڑڑ کرتا ہے یا وہ خیانت کا مرتقب ہوتا ہے تو جو اس کے بینفیشنی ہیں وہ جب ان کے دل جب ان کو نوٹس کے اندر کوئی اس طرح کی بات آئی گی تو پھر وہ عدالت کے اندر بغیر لیمیٹیشن کے دائر قدمہ کر سکتے ہیں تو اس میں یہ جو سیکشن جو ٹین ہے اس میں انہوں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جو لوگ بینفیشنی ہوں گے وہ اس کا قدمہ دائر کر سکتے ہیں اب اس میں انہوں نے یہ جنرل رول کے ساتھ ایک پرویون بھی دی ہے وہ شرطی ہے کہ یہ اگر کوئی پراپرٹی ہے چاہے وہ ہندو پراپرٹی ہے ہندو ریلیجن کے طریقے کوئی پراپرٹی ہے کوئی ٹرسٹ بنایا جائے کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی بیلڈنگ ہائر کر کے ان کی ویل فیر کے لیے کوئی اسٹیبلش کی کی ہے ٹرسٹ بنایا گیا ہے یا مسلمانوں کا کوئی وہ باڈی آف مسلمز ہے انہوں نے کوئی انجیو بنائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بیلڈنگ کری دی ہے اور اس کو ٹرسٹ مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا بودھسٹ ہیں یہ جو بھی ہیں تو یہ اس کے تحت اگر یہ کوئی کوئی ٹرسٹی اپوائنٹ کرتے ہیں یا ٹرسٹی کا کولی کے لیے پر انسٹریڈیف کا ہے اور اس کے اندر وہ کوئی گڑھ بڑھ کرتا ہے پھر وہ جو نماز پڑھنے والا ہے یہ ورشپر جو ہے ان بیلڈنگز کے اندر یا ٹرسٹ پاپرٹی کے اندر تو پھر وہ بغیر لیمٹیشن کے وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اس کے بعد جو سیکشن ہے وہ سیکشن ہے 11 سیکشن 11 کے اندر بات کی گئی ہے سوٹ آن فارم کانٹریٹس جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ غیر ملکی جو معایدے ہیں وہ اگر پاکستان کے اندر ان کو ان کے اوپر اگر کوئی دعویٰ کرنا پڑ جاتا ہے تو ان کے اندر کون سا قانون امیاد جو ہے وہ لاغو ہوگا تو اس میں سابسا تریسی بات ہے کہ جب دو لوگ یا دو سے زیادہ لوگ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک کے اندر اگر کوئی آپس میں معایدہ سائن کرتی ہیں یا معایدہ سائن کرتے ہیں یا وہ سائن کر لیتے ہیں یا وہ ان کا ہو گیا تو اگر ان کے معایدے کو پرفارم کرنا پڑتا ہے یا اس کو ایکسیکیوٹ کرنا پڑتا ہے یا اس کے اندر وہ کوئی معاملات کوئی پرفارمس سیکھ کرنا پڑتی ہے یا اس کو ابالش کرنا پڑتا ہے معایدے کو یا اس کو ٹرمنٹ کرنا پڑتا ہے یا جو موٹیور جو ان کا اس کے معایدے کے تحر جو ان نے فائدہ اٹھانا ہے ہے اگر اس کی اوپر کوئی ان کے درمیان ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ مقدمہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ مقدمہ اگرچہ انہیں نے معایدہ جو ہے غیر ملک کے اندر کیا وہ فارن کانٹریکٹ ہو گیا یعنی کہ پاکستان سے بہر گیا اب وہ پاکستان کے اندر اس کی وہ مقدمہ دائر کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی بھی شہر کے اندر لاہور کراچی پشاور اسلامباد کوئٹہ ملتان کئی بھی تو اس کے اندر یہ جو سیکشن گیا رہا ہے اس کے اندر لاہ بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بھی واحدہ اگر کسی غیر ملک کے اندر یا پاکستان سے باہر کسی ملک کے اندر بھی اگر وہ بنایا گیا تو اس کی اوپر جو قانون میاد ہے اگر وہ پاکستان کے اندر دائر کیا جائے گا تو پاکستان کا قانون میاد لیمٹیشن ایڈ نائنٹین زیرو ایک ہی اپلائی ہوگا اس ملک کا نہیں ہوگا اس ملک کا ہوگا دوسری بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر وہ مقدمہ دائر کر دیا اس کانٹریکٹ کی بنیاد کے اوپر کسی فریق نے اور وہ مقدمہ کسی پاکستان سے باہر کسی ملک کے اندر وہ ہوا سائن ہوا تو اس ملک کے قانونی میہات کو بطوری ڈیفنس اس مقدمے کے اندر استعمال نہیں کیا جا سکے گا یہ دوسری بات ہے اب تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ تاوہ کے کہ اگر اس معایدے کے اندر جو غیر ملک کے اندر وہ سائن کیا گیا ہے اگر اس کی جو معایدے کے رولز ہیں اگر وہ کٹیگاریکلی اس معایدے کو ٹرمنیٹ کر دیں تو وہ پھر معایدہ ختم ہو سکتا ہے یا اگر اس ملک کا کوئی قانون یوں ہے اس معایدے کو ٹرمنیٹ کر دیں تو پھر وہ منسوخ ہو سکتا ہے مطلب اگر جو معایدہ ابھی انٹیکٹ ہے باہر کے ملک کے اندر وہ اس کو بنایا گیا اور وہ انٹیکٹ ہے وہ ختم نہیں وہ ایکسپائر نہیں ہوا اور اس کے اوپر عمل درامت کی ضرورت پیش آگی تو ہم نے پاکستان کے اندر آکر اس کے اوپر دعویٰ دائر کر دیا تو اس کے اوپر اس ملک کا قانون میاد استعمال نہیں ہوگا یہاں پاکستان کو ہوگا اور اس ملک کی قانون میاد کو یہاں بطور دیفنس استعمال نہیں کیا جا سکے گا کیسے اب ادھر ایک مقدمہ ہے اس کی ٹوٹل میاد جو ہے وہ دو سال ہیں اور پاکستان کے اندر اس کی تین سال ہیں اب وہ یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جی مقدمہ جو ہے ادھر دو سال ہے ادھر تین سال ہیں یہ ڈیفنس استعمال نہیں کر سکتا ایدھر جو کانون میاد استعمال ہوگا وہ پاکستانی کانون میاد استعمال ہوگا اگر اگر وہ معایدہ اس ملک کے اندر اپنے ہی رول کے تیر ٹرمنٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ دو سال اس کے ادھر ہی گزر جاتے ہیں اور بندہ اس کو وہ دوہ اس ملک کے اندر دائر نہیں کرتا جس کے اندر اس کو سائن کیا گیا اگر وہ ادھر ٹرمنٹ ہو گیا تو پھر وہ ادھر بھی ٹرمنٹ ہو گیا اگر وہ اس ملک کے کسی کانون کے تحت وہ ٹرمنٹ ہو گیا تو وہ اس ملک کے کانون کے تحت بھی وہ ٹرمنٹ ہی تصور کیا جائے گا تو اس ملک کے اندر بھی اس کو ٹرمنٹ تصور کیا جائے گا اس میں بات صرف ستنی سی ہے اگر وہ معایدہ ٹرمنٹ نہیں ہو گیا کسی کانون کے تحت یا اپنے رول کے تحت معایدہ اپنے رول کے تحت ٹرمینیٹ نہیں ہوا یا اس ملک کے قانون کے تحت ٹرمینیٹ نہیں ہوا تو پھر اس کے اندر پھر کیا طریقہ کار ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس ملک کے اندر وہ معایدہ ٹرمینیٹ نے ہوا یا اس رول کے تحت ٹرمینیٹ نہیں ہوا پاکستان کے اندر آپ اس کو دائر کرتے ہیں آکر تو اس کی اوپر جو قانون میں میاد جو ہوگا وہ پاکستان کا استعمال ہوگا اور اس ملک کا قانون میں میاد بطور دفاع اس معایدی کے اندر اس کو بطور دیفنس استعمال نہیں کیا جا سکے گا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا جو ٹاپک ہے یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر سمجھ آگئی یہ کلیر ہو گیا ہے تو آپ کائنٹلی اس کو شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کا پویسٹن کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو یور موسٹ ویلکپ آپ مجھے کومنٹس کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ